وَإِن تَعْجَبُ فَاجَبُن قَوْلُهُمْ اگر تمہیں تعجب کرنا ہی ہے تو قابل تعجب ہے ان کا قول اَئِذَا كُنَّا تُرَابًا عَيْنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِیدٍ کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھا دیا جائے گا یعنی اللہ کے لیے دوبارہ تمہیں پیدا کر دینا کوئی قابل تعجبات نہیں اس نے یہ ساری کائنات پہلے بنا دی ہر شہ کی جو ہے اس نے تخلیق فرمائی ہے تو اس کے لیے کام ہوگی اس کے لیے یہ تعجب کرنا کہ وہ دوبارہ کیسے کر دے گا یہ قابل تعجب ہے فَإِن تَعْجَبُ فَاجَبُن قَوْلُهُمْ اَئِذَا كُنَّا تُرَابًا عَيْنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِیدٍ اُلَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے رب کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں آخرت کا انکار کر رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کیا مطلب ہے کیا اللہ نہیں کر سکتا اللہ کیا اللہ کنشہ انقدین ہونے کا انکار ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ الْأَغْلَالُ فِي عَانَاقِهِمْ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں وَأُلَائِكَ اصحاب النار اور یہ جہنمی ہیں ہنفیا خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے